بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین ناصرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئے قسط نو ہزار کے حوالے سے ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے 8171 یعنی کہ 81-71 پورٹل کے حوالے سے ناصرین کافی افراد کا یہ سوال ہے کہ جب ہم اپنی بینظیر کی قسط معلوم کرتے ہیں 8171 ویپورٹل سے تو یہ پورٹل اوپن نہیں ہو رہا اگر اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہمارے امداد چیک نہیں ہو رہی کیا پروبلم چل رہی ہے یہ پورٹل اوپن کب کیے جائے گا تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے ایسے تمام افراد جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کسی بھی وجہ سے نا اہل کر دیا گیا تھا یا وہ افراد جن کی ابھی تک جاج پرطال کا مسئلہ آ رہا ہے وہ افراد کیسے اب دوبارہ پھر بینظیر پروگرام میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور خود کو اہل کروا سکتے ہیں ناظرین یہ تمام تر انفرمیشن آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیشن آپ ناظرین کو بروقت ملتی رہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے 8171 ویپورٹل کے حوالے سے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں حکومتی پاکستان کی جانب سے رمضان پیکجز کا آگاز کیا گیا تھا جس کے تحت پنجاب کی گریب عوام کو مفت آٹا فرہام کیا گیا صبح خیبر پکٹو خان کی عوام کو بھی مفت آٹا دیا گیا جبکہ صبح سن کی عوام کو دو ہزار پے کی امداد دی گئی تھی حکومت کی جانب سے 8171 یعنی کہ 81 پورٹل کو ان پروگرامز کے لیے اپڈیٹ کیا گیا تھا آپ 8171 یعنی کہ 81 پورٹل سے ان پروگرامز بھی اپنی اہلیت معلوم کر سکتے تھی اب ان تمام پروگرامز کو حکومت کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے تو حکومت ایک بار پھر 8171 ویپورٹل کو اپڈیٹ کرنے جا رہی ہے ابھی یہ پورٹل اپڈیٹ ہو رہا ہے اپڈیٹ ہونے کے بعد آپ اس پورٹل کے ذریعے اپنی امداد چیک کر سکیں گے تو وہ افراد جو 8171 ویپورٹل سے اپنی امداد چیک کر رہے ہیں تو وہ ابھی چیک نہ کریں اگر آپ نے اپنی امداد چیک کروانی ہے تو آپ اپنے قریبی کسی بھی ایٹی ایم یا پھر کنکٹ شوپ چلے جائیں وہاں سے آپ اپنی امداد چیک کروا سکتے ہیں آپ بینظیر کے دفتر سے بھی اپنی امداد چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ کے امداد آ چکی ہے یا نہیں یا آپ کو کتنی ہزار کی امداد دی جائے گی ناسن کافی افراد کا یہی سوال ہے کہ حکومت کے جانب سے 9000 کی نئے قسط کا اعلان کیا گیا ہے ہمیں یہ قسط کب دی جا رہی ہے تو ایسے افراد جنہوں نے مارچ کے مہینے میں پچاسی سو کی قسط وصول کی تھی ایسے افراد کو حکومت پاکستان مائے کے آخری ہفتے یا پھر جون کے پہلے ہفتے سے ہی 9000 کی نئے قسط دینے جا رہی ہے وہ افراد جو ابھی تک پچاسی سو کی قسط وصول کر رہے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے جون کے بعد 9000 کی قسط دی جائے گی حکومت کی جانب سے بینصیر پروگرام میں اہل خاندانوں کیلئے بڑی خوشکبری یہ سنا دی گئی ہے کہ اب آپ کو نہ تو 7000 کی امداد دی جائے گی اور نہ ہی پچاسی سو کی بلکہ اس بار آپ کو 9000 کی امداد ملنے جا رہی ہے ناصرین ایسے تمام افراد جو نہ اہل ہو چکے تھے یا پھر جن کے جانچ پر تال کا مسئلہ آ رہا تھا ایسے افراد کے لیے حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ اپنا ڈینیمک سروے کروا لیں یہ سروے کروانے کے بعد حکومت کی جانب سے آپ کو 8171 یعنی کہ 81-71 سے اہلیت کا ایس ایم ایس بھیج جائے گا اگر آپ بھی اہل ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی ناصرین یاد رہے کہ یہ سروے کروانے کے لیے آپ کے پاس چار چیزوں کا ہونا لازم ہے ایک آپ کے خود کا قومی شناکتی کارٹ ایک آپ کے شوہر کا شناکتی کارٹ آپ کے بچوں کا بے فارم اور ایک آپ کے گھر کی بجلی کا ایک بل یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ چار چیزیں لے کر آپ بینظیر کے دفتر جا کر اپنا ڈینیمک سروے کروا سکتے ہیں موسیقی